موسیقی اسلام علیکم اسلام احمد رئیس ہے 2007-2008 2007-2008 پوری دنیا کی ریل سٹیٹ مارکیٹ ٹریش ہو جاتی ہے پاکستان کی بھی اس کے اندر ہوتی ہے ایسا جیسی مارکیٹ ریل سٹیٹ مارکیٹ کریش ہوتی ہے ریسیشن آتا ہے پوری دنیا کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں غریب ہو جاتے ہیں لوگوں کے بزنس ختم ہو جاتے ہیں ایس ایمیز جن کو ہم سمال میڈیم انٹرپرائسز کہتے ہیں وہ لوگوں کے بزنس ختم ہو جاتے ہیں ہر کوئی غریب ہو رہا ہوتا ہے مینوائل کچھ لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جو امیر ہو گئے تھے دوہزار سات آٹھ کے اندر صرف لوگ غریب نہیں ہوئے تھے کچھ لوگ تھے جو امیر ہو گئے تھے امیر کون ہوئے تھے ریسیشن کیوں آتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ جس ٹائم پر مارکیٹ ریل سٹیٹ کی کریش ہوتی ہے تو اس کی پیشے گیم کیا اور ہی ہوتی ہے آپ نے ذرا بڑے غور سے یہ بات سمجھ دی ہیں اگر آپ سمجھ گئے اس بات کو تو آپ یقین کریں کہ اور اس گیم کا حصہ بن گئے تو آپ کا تھوڑا پیسہ بھی آپ کو وہ جمپ دے دے گا جو بڑے لوگوں کا یہ جن کو آپ سکسیسفل لوگ سمجھتے ہیں جن کو بیلتی لوگ سمجھتے ہیں یہ جو گیم کر رہے ہوتی ہیں کہ اپنا سارا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر اس کی ایک مانورنگ کرتے ہیں اور آپ بھی اس مانورنگ کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو میں جو میں بات آپ کو سمجھانے لگوں گا تو کس طرح سے ریل سیٹ میں آپ کریش آ گیا کریش لے کر کون آتا ہے کریش ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے یہ اب آپ نے سمجھ دیا مارکیٹ کے اندر کریش آ گیا جس کے پاس گھر ہیں چھوٹے جن کے پاس ایک ایک گھر ہیں دو دو گھر ہیں جن لوگوں کے پاس جو ان کا رینٹ لے رہے ہیں جو ان کا رینٹ استعمال کر رہے ہیں گھر کے اندر ان لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے کیونکہ کریش آ گیا مارکیٹ میں بزنس چل رہے ہیں انفلیشن بڑھ گئی ہے ہر چیز بڑھ گئی ہے تو ان لوگوں نے اپنا گھر سیل آؤٹ کرنا ہے اب جیسے ہی وہ سیل آؤٹ کریں گے خریدے گا کون جس کے پاس پیسہ ہو گا آپ لوگ اس ٹائم پر یہ اٹنشن لے رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کریش ہو گئی ہے مارکیٹ میں کام نہیں ہے کیونکہ میرا ڈیلی لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن لگا رہتا ہے مجھے تو ایک چیز آج کل بڑی کامن لگے سننے کیلئے ملتی ہے کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے مارکیٹ کریش ہو گئی ہے یہ سارا کچھ ہو گئی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے کریش آپ نے بات سمجھنی ہے دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں ٹھیک ہے ایک جو ریسیشن میں امیر ہو رہے ہیں ایک جو غریب ہو رہے ہیں جو غریب ہو رہے ہیں جو امیر ہو رہے ہیں وہ پیسہ نیا تو پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں وہ کسی کا پیسہ لے رہے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے اس کا پیسہ اسے لے رہے ہیں اور کس سے پیسہ لے رہے ہیں ان لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں جو غریب ہو رہے ہیں یہ اپنا پیسہ عمیر لوگوں کو دے رہتے ہیں جب مارکیٹ کریش ہوتی ہے یہ صورت میں یہ اپنی تھوڑی تھوڑی پاپرٹیز بیچتے ہیں اور انویسٹر اس ٹائم پر پر پرچیز کرتے ہیں اب اسلام آباد کے اندر پاکستان کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ڈالر کریٹ اوپر چلا گیا ریسیشن صرف پاکستان میں نہیں ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ریسیشن آیا ہوئی جیسی ریسیشن آیا ہے انویسٹر کیا کر رہے ہیں اس ٹائم پر آپ لوگ کیوں نہیں بائنگ کر رہے ہیں کہ نہیں اس ٹائم پر ہم نے بائنگ نہیں کرنی کی یہ جس ٹائم پر سٹیبل ہو جائے گا جب سٹیبل ہو جائے گا نا تو یہ سارا کچھ جو آپ لوگوں نے اس ٹائم پر خریدنا ہے یہ آپ ان سے خریدیں گے جو اس ٹائم پر خرید ہیں میرا خیال ہے یہ بڑی آسان سی بات ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جانے چاہیے کہ یہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پر جب اوپر ریٹ جائے گا اس ٹائم پر آپ لوگوں نے بائنگ کی ہوئی ہوگی تو آپ بیچنے والوں میں ہوں گے ٹھیک ہے جس ٹائم پر حالات خراب ہوں گے اس ٹائم پر خریدنی ہے چیز اس ٹائم پہ اوپر جائے گی اس ٹائم پہ چیز بیچنے یہ یہ لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تو اب آپ لوگوں کی مرضی ہے میرا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانا کہ ریسیشن چال رہے یہ ٹائم ہے اب اس ٹائم بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی گا رہے ہیں آپ دیلی بیسلس پہ سنیں گے کہ دس ہاؤسنگ سوسائٹی آن آگئی پانچ ہاؤسنگ سوسائٹی آن آگئی آپ لوگ ان کو فارڈ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گی یہ سارا کچھ ہو جائیں گی آپ لوگ ہی ہوں گے جب ریسیشن گزر جائے گا جب انفریشن کنٹرول میں آ جائے گی جس ٹائم پہ مارکٹ کیپ ہونا شروع ہوگی انہی سوسائٹیوں میں ریٹ اوپر چلے جائیں گے اور آپ لوگ کہیں گے کہ اب ریٹ اوپر جانے والے ہیں ہم خریدیں آپ کس سے خریدیں گے انہی لوگوں سے خریدیں گے جو آج بنا رہے ہیں آپ نے پھر اپنا پیسہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دے دیا یہ پیسہ جیسی ان کے پاس آئے گا کہ اس کو ہولڈ کر لیں گے اور جیسی پیسے کو ہولڈ کر لیں گے مارکٹ میں پیسہ نہیں آگا تو مارکٹ پیس ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس ٹائم وہ نہیں بننا جو کل کو ان کو پیسے دے گا اس ٹائم پہ یہ پیسے لگا رہے ہیں اور آپ کی چیز خرید رہے ہیں آپ لوگوں نے بڑی سی اقلمندی کرنی ہے اور اس ٹائم پہ ان لوگوں کے ساتھ ملنا ہے نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ ملنا ہے کہ جو انویسمنٹ نہیں کر رہے میں ریال سٹیٹ کی مارکٹ میں ہوں میں دیلی ویسیس پہ لوگوں کو دیکھ رہوں اس ٹائم جتنے بھی بگ جائنٹس ہیں ریال سٹیٹ کے وہ انویسمنٹس کر رہے ہیں اس اس پر پاپر ٹائم تو انویس میں بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ